خاکے تیبا ٹرسٹ اور منرٹی فیننس کارپریشن کی جانب سے خواتین میں سلائی مشینوں کی تقسیم خاکے تیبا ٹرسٹ جو مسلسل پچیس سالوں سے اپنی خدمات انجام دے رہا ہے غریب خواتین کو ٹیلرنگ کی مفت تربیت فرہام کرتے ہوئے روزگار سے انہیں جوڑنے کے لیے مفت سلائی مشینوں کی تقسیم انٹی کرپشن بیورو کے ڈائریکٹر جنرل ایکے خان کے ہاتھوں عمل میں آئی اس موقع پر منرٹی فیننس کارپریشن کے منرٹی فیننس کارپریشن کے منرٹی شفی اللہ بھی موجود تھے خاکے تیبا ٹرسٹی جانب سے روزگار سینٹرز اور سکول جو چلائے جا رہے ہیں بہت اچھی طرح سے چل رہے ہیں ایک عالی ترین علم و تعلیم کا بندوبست بچوں کے لیے ہو رہا ہے ادھر جو روزگار سینٹر ہے یہاں پر بھی بہت سارے خواتین اپنے خود پیروں پر کھڑے ہونے جو حوصلہ بندہ جا رہا ہے اس میں اور جو بھی روزگار عزت کے ساتھ محنت کے ساتھ کما رہے ہیں یہ سب خابل تعریف ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اور بہت سارے سینٹرز سے آئیں گے اور دو ترخی خاکے تیبا ٹرسٹ گلشتہ پچیس سال کے دوران کی ہے انشاءاللہ آئندہ چل کر اور بھی کامیابی ملے گی ان کو اور بھی ترخی ہوگی اور ملت اور خوم کے خدمت میں یہ ایک اچھا ادھرہ ثابت ہوگا آلڑی ہوا ہے ٹرسٹ اپنا پتیس سال سال بنا رہا ہے خاکے تیبا ٹرسٹ مسلمانوں میں تعلیم کے میدان میں روزگار کے میدان میں ٹریننگ کے میدان میں پتیس سالوں سے جو کام کر رہا ہے اس کے نتیجے میں الحمدللہ بہت جیسے دکھن ہائی سکول جہاں پر کہ آٹھ سو سے زیادہ بچے مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور بہترین انوارنمنٹ میں ان کو تعلیم دی جا رہی ہے اسی طرح ہمارے ٹریننگ سنٹرز گولکنڈا حکیم شاہ کالونی اور دوسرے علاقوں میں ٹریننگ دے رہے ہیں اور گولکنڈے میں کمپیٹر سنٹر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے ٹیچرز ٹریننگ پروگرام بھی ہے حال میں ہم نے روزگار سنٹر شروع کیے ہیں جس میں خواتین کو روزگار سے جوڑا جا رہا ہے کٹا ہوا کپڑا سپلائی کیا جاتا ہے اور کسینے کے بعد ان کو اس کی مجدوری دی جاتی ہے آج کا پروگرام میناڑی فانس کارپریشن کے ساتھ ہم لوگوں نے نو ٹریننگ سنٹرز میں خواتین کو ٹریننگ دیئے اور اس ٹریننگ کے نتیجے میں میناڑی فانس کارپریشن نے مشینوں کی تقسیم بھی کیے آج چار سو خواتین میں مشینوں کی تقسیم عمل میں آئے ہیں موسیقی موسیقی